بہت بہت شکریہ آپ سب ہی کمیں آصف رشید آپ کے ساتھ تکلیف پہنچانے والی یہ تصویریں سرنگر کی ہیں جہاں پر باغات راوت پورا کے اندر ایک قتل ہوا اور یہ قتل مبینہ طور پر ایک خاتون نے کیا جس نے اپنے شوہر کو مبینہ طور پر مار دیا اپنی بیٹیاں ساتھ تھی جو مقامی لوگ الزام لگا رہے ہیں جو لوہیکین کا الزام ہے لیکن مکمل خبر میں اس لئے اب آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ کل تک چیزیں کلیر نہیں تھی تقریباً اس واقعے کے فوراں بعد جو قتل کی واردات رونما ہوئی اس کے تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹوں کے اندر ہی سرنگر پولیس نے پروفیشنلیزم کا مطلب کیا ہوتا یہ سمجھاتے ہوئے خاتون شاہینہ بیگم کو گرفتار بھی کر لیا ہے اور کیس نمبر جو ہے وہ ایف آئی آئی نمبر 54 سلاش 2023 اور آئی ٹی سی کی دفعہ 302 یعنی انڈین پینل کورڈ کے حساب سے جو متعلقہ دفعہ تھے ان کے مطابق کیس درج کر لیا ہے فردر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں مزید تحقیقات جاری ہیں پولیس نے یہ جو ہے کاروائی آگے بڑھانی ہے جو لوہیکین سے ہم سمجھ پائے ہیں ان کی بات میں آگے چل کر سناوں گا لیکن تصویریں ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں اور گرفتار خاتون جو ہے شاہینہ بیگم عبدالرشید صنف عبدالکریم باغہ تراوت پورا سے اس کا تعلق اور کچھ ہمارے جو ذرائع بتاتے ہیں کیوں کچھ پروپرٹی ڈسپیوٹ تھا اور میاں بیوی میں پانچ سالوں سے انبند تھی بات نہیں بن پاری تھی بلاخر خاتون تنگ آئی اور روزانہ بنیادوں پر وہ اسے تشدد کا نشانہ بناتی تھی جو لوہیکین الزام لگا رہے ہیں اور اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر آج اس نے قتل کی واردات کو انجام دیا اور علاقے سے فرار ہو گئے بیٹیوں کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے پکڑی گئی یا نہیں لیکن شروعاتی رپورٹس کے مطابق کہ وہ بھاگ گئی تھی اگر یہ واقعی میں ملوث ہے تو پھر پولیس ان کو بھی ظاہر سی بات ہے پولیس کے پاس بھی جانکاری ہوگی لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نابالک ہوں تو شاید اس لی بھی پولیس اس پر مزید تصویریں یا تحقیقات جو ہے وہ جاری رکھتے ہوئے ابھی جو انیشل ڈیٹیلز ہیں وہ نہ دے لیکن خاتون گرفتار ہو چکی ہے باغات راوت پورا کا کیس تھا اور لوہیکین کے مطابق اس کو کافی تنگ کیا جا رہا تھا دو بیٹیاں اور ماں مل کر اس کے خلاف جو ہے وہ سازش رچتی تھی اور تشدد کا اسے نشانہ بناتی تھی آج زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے آج اسے ٹارگٹ کیا گیا شروعاتی ریپورٹس تھی کہ چاکو مارا گیا مارا کس ہے یہ پولیس کا کیونکہ میں منگڑت کہانیوں میں بینگ اپروفیشنل یقین نہیں رکھتا نہ میں اس طرح کی کوئی آدھی دوری خبر آپ تک پہنچاؤں گا کچھ آوازیں اتنے خطرناک جو کان پھار دیتے ہیں اور تکلیف پہنچا رہے تھے آپ کے وہ میں اس لیے آوازیں نہیں سنا پا رہا ہوں لیکن یہ بدقسمتی کا واقعہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ صورتحال پچھلے دنوں بیٹے نے سوپور کے اندر اپنی ماں کا قتل کر دیا اسی طرح سے باپ نے اپنے جگر کے ٹکڑے یعنی بچی کو ہندوارا کے اندر کپوارا کے اندر مار دیا اور اس کے بعد باقی لوگوں پر الزامات آئی کہ وہ بھی اس وقت اپنے کی ہوئے کا جو جرم اس نے کیا ہے اس کی سزا بھوکت رہا ہے لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر یہ برائیاں کیا یہ اقتصادی بدحالی ہے کیا یہ معاشی کمزوری ہے ذہنی کمزوری ہے نہیں میں ذاتی طور سے اخلاقی کمزوری سمجھتا ہوں ہمارے اخلاق کا اچھا نہ ہونا اخلاق کے آپ میں ہمارے فرق ہونا کمی ہونا اور اس کا نتیجہ ہم منفی ریزلٹس کے ساتھ بھوکت رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں معاشرے کے طور پر جیسے ہم فیل ہوئے ہیں ایک دوسرے کو پرائیرٹائلز کرنے میں ایک دوسرے کو پرائیرالٹی میں رکھنے میں اور ترجیحات میں ہم نے وہ ناقبل یقین اقدامات اٹھائے ہیں جس نے ہمیں اس صورتحال تک پہنچایا اور یہ دن ہمیں دکھایا اللہ زجل ماف کرے ایسے صورتحال نہ دیکھیں برحال اگر خاتون یا اس کی بیٹیاں یا جو مقتول ہے اس کے دونوں جو قریبی تھے بچیاں تھی اور بیوی تھی یعنی اہلیہ یہ اگر سارے ملوث ہیں تو کیفرے کردار تک پہنچے سرنگر پولیس بڑے راکیش بھلوال صاحبہ سیس پی اور باقی لوگ بڑے پروفیشنل نظم میں یقین رکھتے اور کام بھی کرتے ہیں صرف یقین ہی نہیں رکھتے پچھلے دنوں ڈرگز کی کیسز اور یہ ساری چیزیں آئی لیکن بدقسمتی کا یہ واقعہ جہاں پر اپنے ہی شوہر کو اہلیہ نے قتل کر دیا اور بیٹیوں کے ساتھ رہ کر اس کو مارتی تھی تنگ کرتی تھی اور کچھ پراپرٹی ڈسپیوٹ تھا اس طرح ہمارے ذرائعی بھی بتاتے ہیں لیکن اس کو روزانہ بنیادوں پر ٹارگٹ کیا جاتا تھا یہ تصدیق مقامی جو احتجاجی خواتین ہیں وہ بھی کر رہی ہیں لیکن اچھی بات پولیس نے ویدن آرز خاتون کو شاہینہ کو گرفتار کیا ہے 54-2023 FIR FIRST INFORMATION REPORT لگی ہے اور IPCQ302 یعنی متلکہ دفعہ کے تحت کیس درج کا لیا گیا ہے انڈین پینل کورٹ کے مطابق تو یہ مقمل تفصیلات تھی اور اس کے بعد میں خاتون کی بات سناوں گا وہ کتنا صحیح کتنا غلط وہ اس پر آپ یقین نہ کریں جو ہمارے سورسز کے درم تک باتیں ہیں اور چیزیں پہنچی میں صرف اتنی بات رکھ رہا ہوں واقعی پولیس پر چھوڑیے گا پولیس کام کر رہے انشاءاللہ تمام لوگوں کو کیفر کردار تک جو غلط یا غیر اخلاقی غیر قانونی کام یا غیر قانونی سرگرمی انجام دیتے ہیں وہ لوگ کیفر کردار تک پہنچیں گے تو عبد الرشید اور صنف عبدالکریم ہمارے بیچ میں نہیں رہے راوت پورا باغات سرنگر سے تعلق لیکن اس کی اہلیہ گرفتار ہو چکی ہے بیٹیوں کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی جانکاری نہیں ہے پولیس نے جانکاری دے دی ہے کہ یہ گرفتاری ہو چکی اور تصویر احتجاج کی جو اس پورے واقعے کو افسوسناک اور بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے احتجاج کر رہی تھی موسیقی موسیقی